موسیقی اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے رحیم ہے کریم ہے پاک ذات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین کیسے ہیں آپ میں آپ سب کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ پاک سے دعا کو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو رمضان المبارک میں دھیروں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین میری پیاری ماں اور بہنوں اور بھائیوں آج کا ہمارا موضوع ہے نو لوگوں کے لئے روزے ماف ہیں یہ نو لوگ رمضان کے روزے نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں چلے آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ارشادِ بھاری طالع ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیس غار بن جاؤ سورت البکرہ میں ارشاد ہے سورت البکرہ روزہ دین اسلام کا ایک اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا محترم ناظرین اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے نو لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا یعنی ان نو لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں یعنی کہ اس کے لئے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے اگر وہ ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نو لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے یہ نو لوگ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں نمبر ایک بیمار آدمی سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کیلئے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کونسی بیماری ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہیں جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا گٹنے میں درد ہو گیا کسی کو سردی یا زکام لگ گیا تو اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس بات کا ایسے پتہ جلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بوکھے پیاسے رہے تو روزہ رکھنے سے تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے اگر اب یہاں پر کسی نے بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیئے ہیں تو وہ یاد رکھے یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی یعنی جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضاء کرنا پڑے گا اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی تو اس کا آخری وقت قریب آ گیا تو وہ ایسے میں اپنے گھر والوں کو یہ وسیعت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوڑ گئے ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کریں اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے نمبر دو حاملہ یعنی پریاغنٹ عورت یعنی دوسری نمبر پر حاملہ عورت یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو اگر ایسی عورت ہو اور روزے رکھنے پر رکھنے پر اس کو یا اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے گی یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کرنی ہوگی اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو کہ اس کا ماہا ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا نمبر تین زیادہ بڑھاپا ہونا یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤں میں پہنچ جائے یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بڑھا ہو گیا بڑھا ہو گیا ہو تو کوئی اگر ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بلکل بھی طاقت نہیں ہے تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہنے کے روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا تو ایسے بورے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اپنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضاء کرے اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا اور فدیہ یہی ہے اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر دو وقت کا کھانا کھلانا ہوگا نمبر چار دودھ پلانے والی عورت یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی دو یا دھائی سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلائیا کرتی تھی اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا اور لہٰذا اب ایسی ماں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماں کو بھی روزہ چھوننے پر کچھ گناہ نہیں ہے لیکن یاد رہے ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضاء کرنی ہوگی نمبر پانچ پاگل یا دیوانا شخص یعنی پانچوں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانا ہو چکا ہو اور اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اور جو چانک بھی ہوش ہو جاتا ہو تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے یعنی اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضاء کر لے نمبر چھے حیز و نفاس والی عورتیں یعنی ایسی عورتیں جن کے مہانہ پیلیرز چل رہی ہوں وہ حیز والی عورتیں ہیں اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا باندھنا ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں یہاں پر ایسی عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے پانچ قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا لیکن حیز و نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور اگر وہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے نمبر ساتھ سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور روزہ نہ رکھنے پر اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس انسلے میں سفر کیسا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم از کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے اب یہاں پر یہ بات بھی قابل زکر ہے اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دے ہے تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا پس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں نمبر آٹھ ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یعنی تمہیں مار دوں گا تو اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء لازم ہو جائے گی اور اسے بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزیں رکھنا پڑیں گے نمبر نو نابالگ بچہ یعنی ایسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالگ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوشوں حواس میں ہو اور اس طرح روزہ نابالگ بچے پر فرض نہیں ہے اگر کوئی نابالگ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے لیکن اگر کوئی بچہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے کہ اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کرے اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے ماہ مبارکہ کے روزوں کے روزہ خوشو و خسو کے ساتھ رکھنے کی طاقت اور تفریق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین رخواست ہے کہ اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتیں ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جزاک اللہ خیرن کسیرہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو محترم ناظرین میری پیاری ماں اور بہنوں میں نے آپ کو رمضان کے نو لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو روزے کسی نہ کسی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ